اچھا بھئی اگر پانچ یا دس روزہ تراوی پڑھ رکھنا جائز ہے بیدت نہیں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر کے دور میں اپنی آسانی کے لیے تراوی کو کبھی پانچ یا دس روزہ نہیں کیا گیا تو اس عمل سے بیدت کی بھونی آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراوی انتیس یا تیس دن پورے ہوتی تھی رہا یہ کہ دس روزہ نہیں کیا گیا دس روزہ کا مطلب ہوتا ہے دس دن میں پورا قرآن ختم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو تراوی ہوتی تھی وہ بہت لمبی ہوتی تھی اس میں ایک قرآن نہیں ختم ہوتا تھا پتہ نہیں کتنے ختم ہوتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد شروع کرتے کرتے سہری کے وقت تک چلتے تھے وہ کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لاتھیوں کے سہارے سہری کرنے گھر جا رہے ہوتے تھے صحابہ اکرام اتنی لمبی تراوی ہوتی تھی سمجھ رہے ہیں تو دس روزہ بھی جائز ہے بشرت ہے کہ آپ سکون اور اتمنان کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں اور اگر وہ سپیڈ مار رہے ہیں دس روزہ ایسی سپیڈ کے یعلمون تعلمون کے سوا کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا اور پیچھے لوگ بھی گر رہے ہیں بھیوش ہو کے اور کوئی یہ کر رہا ہے کوئی گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے یہ پھر قرآن کے ساتھ مزا گئے اس ٹیمنا ہے تو دس روزہ بھی پڑھیں لیکن پھر ترابی چھوڑے نہیں پورے مہینہ پھر پڑھتے رہے ہیں تاکہ ایک سنت موقعہ کا سواب حاصل ہو چھوڑنا نہیں چاہیے پرفیوم لگانا اگر جائز ہے تو اس میں الکوہل ہوتا ہے الکوہل کا خارجی استعمال جائز ہے سمجھ رہے ہیں میرا نام عبدالجبار ہے میری والدہ اور میری طبیعت بہت خراب ہے دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی والدہ کو شفائے کامل عجل عطا فرمائے اب بتاتو دیا حمل ضائع نہیں کر سکتے بھائی دودھ چھڑوانا پڑے گا کوئی بات نہیں پہلے بچے کا دودھ چھڑوانا پڑے گا کچھ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے حکم دیا تھا کہ جب تک ایک بچہ اپنی دودھ کی مدت مکمل نہ کر دے دوسرے کی ولادت وقتی طور پر روک لو لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو سمجھ میں آرہی ہے بات اگر حمل ٹھہرتا ہے تو ٹھہر نہیں دو اس سے پہلے بچے کو نقصان نہیں ہوگا اس کے جتنا مقدر میں دودھ ہے وہ آرام سے پی لے گا باقی کس پہ آ جائے گا روٹی پہ آ جائے گا یہ بھی ایک بات بتا دوں میرے ایک بیان ہوا تھا میں نے کہا تھا بچے کے لیے چھ مہینے دودھ بہت ضروری ہے چھ مہینے کے بعد بہت ضروری نہیں ہے اس پہ جو میری طبیعت سے لوگوں نے دھویا ہے نا مجھے یہ ڈاکٹر ڈاکٹروں کی ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ نہیں بچے کو تو دو سال تک دودھ پلانا چاہیے جب کوئی دعویٰ کرے نا اس کے ایک ایک الفاظ دیکھا کرو کہہ کیا رہا ہے میں نے کہا ضروری چھ مہینے تک بہت کیا ہے ضروری یہ نہیں کہا کہ چھ مہینے کے بعد مفید نہیں ہے چھ مہینے تک اگر دودھ نہ ملے تو یہ نقصان دے بہت سخت نقصان ہوگا بچے کو چھ مہینے اگر تمیز سے اس کو دودھ مل گیا ہے تو وہ بڑے خطرے سے باہر نکل گیا اب اچھی بات ہے اس کو پلاتے رہیں اچھی بات ہے پلاتے رہیں لیکن فوکس اب تھوز غزاؤں کو بولو بھائی زیادہ کریں ماہیں کیا کرتی ہیں کہ دودھ کی ویلیو ان کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے تو چھ مہینے کے بعد بھی دودھ ہی پلاتی رہتی ہیں اور بچے کا پیٹ بھرتی رہتی ہیں جس سے وہ تھوز غزہ پہ نہیں آتا اس سے بچہ کمزور ہوتا ہے نہیں آرہی بات کیونکہ آپ کسی چائنڈ سپیشلس سے پوچھ لیں وہ کہے گا کہ چھ مہینے کے بعد تھوز غزہ بچے کے لیے ضروری ہے سمجھ رہے ہو تو اب تھوز غزہ کے لیے ضروری ہے کہ دودھ اگر اس کو پلا رہے ہیں تو پلائیں لیکن تھوز کی جگہ بھی باقی رکھیں اب اتنا دودھ اگر اس کو پلاتے رہیں گے پلاتے رہیں گے پلاتے رہیں گے کہ اس کو بھوگی نہیں لگے گی تو پھر بچے کی گروتھ میں کیا ہوگی کمی ہوگی اور یہ ڈاکٹر ہی کی باتیں کر رہا ہوں ایک چائنڈ سپیشلس نے مجھے بتایا بہت بڑے چائنڈ سپیشلس تھے وہ میرا بچہ بیمار تھا ایسے رہا ہوں وہ بھی تقریباً ڈیڑھ سال کا تھا دودھ اس کا چھڑا دیا تھا بیمار رہنے لگا تھا کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا میں نے کہا اس کی فیٹ تو ہو نہیں رہی اس کی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے روٹی کھلاو روٹی ٹھیک ہے نا پھر انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے یہ ایک عمر ہو جاتی ہے تو دودھ سے زیادہ ویلیو کس کی ہے ٹھوز گزاؤں کی انہوں نے کہا آپ روٹی چھوڑ دو اور سارا دن دودھ پیتے رہا ہو کمزور ہو جاؤ گے اور دودھ نہ پیو اسے روٹی کھاؤ تو کمزور نہیں ہوگے اور دودھ بھی پیلو اور روٹی بھی کھالو تو نور اللہ نور کیا خیال ہے لیکن فوکس پہلے کس کو کرنا ہے روٹی کو تو چھ مہینے کے بعد بچے کو دودھ پلائیں بہت مفید ہے ماں کا دودھ بہت فائدہ مند ہے لیکن اتنا نہ پلائیں کہ روٹی نہ کھان سکے پھر وہ اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر پولیس کا کیس ہے یہ پولیس سمجھائے گی آپ تو دعویٰ سمجھتے نہیں ہیں کہ بندہ کیا کیا رہا ہے ایک بس فیس بک اور یوٹیوب پہ نا توپے لے کے ابہ یہ ڈاکٹروں کی فیل میں ٹانگڑا رہا ہے ابہ تجھے تو مفتی ہے تو ڈاکٹروں کی باتیں کیوں کر رہا ہے بیٹھ کے بھئی ایک میرے پاس چینل ہے لاکھوں لوگوں تک میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں تو اگر کوئی ڈاکٹروں کی بات بھی ہے اور ڈاکٹروں سے تصدیق صدہ بھی ہے تو اگر میں مجھے موقع مل رہا ہے تو پھیلانے میں تو اس میں اور پیسے بھی نہیں لے رہا ہے اس چیز کے میں اور افسوس جب ہوتا ہے جب کسی ڈاکٹر کا تفسر آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ وہ میرا دعویٰ سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا رہا ہوں اور یہ جو قرآن میں آتا ہے نا مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں یہ ترغیب نہیں ہے یہ انتہا بیان کی گئی ہے کہ دو سال کے بعد یعنی یہاں تک ہے کیونکہ آگے آتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ رزات مکمل کرائیں تو وہ دو تک بلا سکتے ہیں پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مائیں بچوں کو دودھ نہ چھڑائیں پلاتی رہیں پلاتی ہے بچے کو دودھ چھڑانے سے اس پر کیلشیم کی کمی کا خطرہ ہے لیکن روٹی کو فوکس چھے مہینے بعد اس پر بھی اتنی توجہ ہو جائے اتنی دودھ پر توجہ دے رہی ہے ایسے عورتیں منتیں مان رہی ہوتی یا اللہ اگر آج اس نے آدھی روٹی کھالی میں چار رکعت نفل پڑوں گی تو یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ بچپن سے اس کو کیا بنا کے رکھیں